بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی تک تو آپ سب نے اور ہم سب نے دیکھا کہ حماس کے لوگ اسرائیل کا یعنی بھڑکس نکال رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں ان کو بری طرح تکلیف پہنچا رہے ہیں لیکن یہ مناظر دیکھئے ذرا یعنی یہ وہ مناظر ہیں جو سب سے زیادہ کلیر ہیں سب سے زیادہ کلیر ہیں اور ان مناظر سے زیادہ کلیر کوئی مناظر ہو نہیں سکتے یہ اصل میں اب حضب اللہ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں اور ان مناظر کے اندر وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں جو ان یعنی مناظر کے اندر آئے ہیں ہم نے ان سب کو مار دیا یعنی کچھ جو ان کے آرمی چیف اور یہ وہ چیزیں چھوڑ کے جو خاص طور پر دور سے ان فوجیوں کے مناظر ہیں یعنی انہوں نے یہ ویڈیو جاری کر کے پیغام یہ دیا ہے کہ آپ اپنے فوجی گل لیں کتنے ہیں ایک دو تین بوم یعنی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سارے فارغ ہو گئے ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ اس کے ساتھ انہوں نے اور بہت ساری چیزیں جاری کی سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جو اسرائیل کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے کہ ان کے جو فوجی ہیں اب یہ اس طرح کے مناظر جب سامنے آ رہے ہیں کہ اتنے قریب سے اتنے کلیر سے اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے جو گھر والے ہیں وہ اپنے اپنے فوجیوں کو پہچان لیں اور جا کر اسرائیل کی فوج سے پوچھیں کہ ہمارے یہ سولجرز فوجی گھر والے کدھر ہیں وہ ابھی تک آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لڑے ہیں جبکہ ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں کہ سارے مارے جا چکے ہیں آپ یہ سوچئے کہ یہ اسرائیل کے اخبارات میں جو سٹوریز چھپی ہیں وہ عجیب و غریب ہے اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل کے اخبارات میں چیزیں چھپے ایک شخص نے لکھا کہ میں ہم لوگ جب حماس کی یعنی جیل میں تھے تو ہم لوگ ایک گھر میں تھے اور ہمارے اردگیت ہمیں پتا چل رہا تھا کہ چیزیں تھی تباہی ہو رہی تھی اور اس ساری صورتحال میں پھر ہم لوگ جب ٹنرز میں گئے تو اس وقت حماس کی جانب سے ہمیں اندازہ ہی ہوا کہ وہ ہمیں نہیں مارے جبکہ ہمیں اسرائیل کی فورسز جو ہیں وہ اصل میں مارنا چاہ رہی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جلد از جلد ہمارا جو قیدیوں کا تبادلہ ہے اس کو کریں کیونکہ ہمیں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر تو ہم سیف ہیں لیکن وہاں پر شاید ہم سیف نہ رہیں اب آپ یہ سوچیں ذرا یہ صورتحال ہے آج اسرائیل کے میڈیا نے بتایا وہ اب آہستہ آہستہ ساتھ کھل کر آنا شروع گیا جتنا وہ اسرائیل کے اندر کنٹرول کر سکتے تھے میڈیا کو انہوں نے کیا لیکن اب چیزیں ان کے بھی کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی اسٹابلشمنٹ کا ایک کسا بالکل نہیں چاہتا جنگ ہو ایک چاہ رہا ہے تو وہ انفرمیشنیں پاس کرتے جا رہے اسرائیل کے میڈیا نے یہ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج کا جو دن ہے وہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اب تک کا سب سے زیادہ خطرناک دن رہا ہے جس دن سے جنگ شروع ہوئی ہے یہ ریزیوم نہیں ہوئی جس دن ڈے فس سے جنگ شروع ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج کا دن سب سے زیادہ خطرناک رہا ہے ہمارا خاصو پر گزہ سٹرپ کے حوالے سے شدید لڑائی ہوئی ہے شدید اسرائیل کی فوج کا نقصان ہوا ہے اور اب تک جو خوف پھیلا ہوا ہے وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے دیکھیں اسرائیل نے کیا جاری کیا یہ دو تصاویر انہوں نے جاری کیا اور وہ دو تصاویر جاری کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دو فوجی ہیں جو آج مارے گئے ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو فٹیج آپ دیکھیں یہ ٹینٹ ہے اور ٹینٹوں میں ان کے فوجی تھے اور فوجی ٹینٹوں میں کر کیا رہے ہیں کوئی چائے پی رہا ہے کوئی گفتگو کر رہا ہے اور ہم آج کے لوگ ان کے اتنے قریب گئے ہیں کہ زیرو ڈسٹنس ہو گیا اور وہاں پر بارودی ڈیوائزز لگا کے انہیں اڑا دیا آپ سوچیں زرہ کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے پورا سرکل کیا ہے ساٹھ ستہ رسی کے قریب جو فوجی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مارے ہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اتنے بندے مرے ہیں تو آپ ڈیلی بیزنس پر ایک دو تصاویر کی جاری کرتے ہیں اب جیسے یہ آج انہوں نے کہا ہمارے دو سے دو بندے مارے گئے ہیں یعنی اس سے زیادہ صورتحال کیا ہے کہ اتنی ویڈیوز اتنا ڈیٹا اصل میں اب وہ جھوٹ جو ہے وہ بک نہیں پا رہا دیکھئے آج تک اسرائیل کے بارے میں کبھی کسی کو پتا نہیں تھا جتنا نقصان اسرائیل کی فورسز کا اب ہو رہا ہے شاید ہم لوگ کبھی زندگی میں سوچ نہیں سکتے تھے کہ اسرائیل کی فوجیں اتنی کمزور نکلیں گی لاسٹ ان کے پاس یہ فیز ہے کہ ہم جو ٹنلز ہیں ان کے میں سی وارٹر چھوڑے ہیں پانی چھوڑے ہیں اور اس کے بعد ساری کی ساری صورت حال واضح ہو جائے گی یہ اسرائیل کے بعد اس وقت لاسٹ ہربا ہے اگر یہ ہربا بھی ان کا ناکام ہو جاتا ہے تو آپ بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور اگر وہاں سے وہ بچ جاتے ہیں اور پھر لڑائیں اصل میں اس وقت ان کی فوج کے لوگ جس طرح مر رہے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی ایونکہ امریکہ نے ان سے جب پوچھا ہے کہ آپ بتائیے کہ اس ساری صورت حال کے اندر آپ یہ بتائیں کہ نیچے فاؤنڈیشن کو کیا ہوگا حالات کیا ہوں گے اتنا پانی آپ چھوڑیں گے زمین کو کیا ہوگا پھر اس کے بعد کیسے چیزیں کریں گے آپ لڑائی کیسے کریں گے انہوں نے کہا جی ہمیں اس کا نہیں پتا اس کے نقصانات کیا ہوں گے فائدہ کیا ہوں گے فیلحال تو ہماری فوج کے لوگ بڑی بری طرح مارے جا رہے ہیں ہمارے پاس ہربا کوئی نہیں ہے ہم یہ ہربا عزمانے جا رہے ہیں کیونکہ عوام کا امبر شدید پریشر ہے کہ زنگ کو ختم کرے امریکہ کا پریشر ہے یورپ کا پریشر ہے دنیا کا پریشر ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ زنگ کو ختم کرے اور وہ ساتھ یہ ڈیمارڈ کرے ہیں کہ آپ کی لڑائی ہماس ہے تھی آپ ان کو مار نہیں سکے تو اب آپ کیا کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہران کن بات یہ ہے کہ وہ جو ان کے ڈیڑھ دوستو قیدی ہیں ابھی وہ بھی ساتھ ہی مارے جائیں گے اب یہ تو نہیں پتا کہ وہ بھی بچ جائیں یہ کیا ہو جائے لیکن ابھی تک تو صورتحال ہے کہ ان کے گھر والے تو نتن یاؤ کا دروازہ جا کر کھٹکا رہے ہیں توڑنیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کہیں گے کہ بھائی تو جو مرضی کر آپ سوچیں اگر کسی کی ماں ہے کسی کی بیوی ہے بچہ ہے وہ کیا کرے گا وہ تو یہی کہہ گا کہ میرے لئے تو چاہے جنگ بند کرو جو مرضی کرو اس کو ختم کرو اگر وہ مارے گئے تو پھر یاد رکھیے گا اسرائیل کے اندر لوگ ٹھہریں گے نہیں ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا یہاں پر ٹھہرنے ٹھیک نہیں ہے انہوں نے ہمارے لوگوں کی پرواہ نہیں کی اب آپ یہ سوچیں کہ اس وقت کیا بات ہوئی ہے کہ جس بندے نے جو نیگوشیئیٹر تھا جس نے ڈیل کروائی اس نے آ کر بتایا اور اسے پوچھا گیا ایک انٹرویو کے مدر کہ تم جسٹیفائی کرتے ہو اس بات کو کہ یہ لوگ وہاں سے اسرائیلیو کو اٹھا کر لے کر گئے اگواہ کیا اس نے کہا کہ میں جسٹیفائی اس طرح کرتا ہوں کہ ان کی جیلوں میں دس ہزار لوگ کہے تھے اور وہ کہہ دی آج سکھ انہوں نے نہ دالتوں میں پریزنٹ کیا ایجنسیاں ان کی اٹھا کر لے جاتی ہیں فوج ان کے جا کر ملٹری ٹرائل کر کے کہ ان کو سزائیں دے دیتی ہے اور نہ ان کے گھر والوں کو ملنے دیتے نہ کچھ تو اس کے بعد وہ لوگ انتقام لینے کیلئے تو آگے آئیں گے لیکن اس ساری صورتحال میں ہمیں بتائیں کہ اگر وہ لے کر نہ جائے تو بندے کیسے چھوڑوائے وہ اب آپ سوچئے گا کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اگر یہ معاملہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں تو وہ تو ٹھیک مجھے نظر آتی ہے اب آپ یہ سوچئے کہ آپ کے بندے مارے جا رہے ہیں آپ کے لوگ مارے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کیا یہ لوگ جو اسرائل کے دے رہتے ہیں وہ چھپ کر کے بیٹھیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ اندازہ کر لیں کہ اتنے فوجی مارے جا رہے ہیں نتن یاہو کے بارے میں ٹائنز آف اسرائل نے بتایا انہوں نے کہا کہ جو رائٹ گروپ ہیں نتن یاہو نے ان کو کہا where the hell are you کہاں مرے ہوئے ہو اٹھو اور تم لوگ وہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کیوں گفتگو نہیں کر رہے کیوں میرے حق میں بیانات نہیں دے رہے تو میں نہیں پتا وہ مارے اب آپ یہ سوچیں کہ نتن یاہو اس طرح پاگل ہوا پڑا ہے کہ آج میڈیا کے اندر یہ ریپورٹ ہو گیا کہ اس کے خلاف جو کرپشن کی انکوائرییں تھیں وہ کھل چکی ہیں یعنی وہاں یہ اسٹیبلیشمنٹ نے بھی ویسلہ کر لیا ہے کہ یار اس بندے کو فارغ کر رہا ہے یہ پورے ملک کو آگ میں تکیل دے گا لہٰذا ہمیں اس بندے سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے جان چھوڑانی ہے ورنہ آپ یہ بیکھیں کہ امریکہ کی سیٹلائٹ ایمیجز تو کبھی بھی جاری نہ ہوتی کہ بھئی نیوکلئر فسیلٹیز کے اردگیرد وہاں پر جا کر راکٹ مارے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر یہ پول کھل گیا ہے آپ یہ سوچیں کہ آئرن ڈوم جو ہے یا ڈیویڈ یا دوسرا جتنے ان کے ایر ڈیفنس سسٹم ہے آپ دنیا کے اندر کسی کو بیچیں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ کی پرفارمنس کیا ہے یہ کہیں گے دیکھا ہے ہم آس کے راکٹ آئے تو بچایا ہے انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو یہ جو نیوکلئر فسیلٹی کے اوپر راکٹ آ کر ان کا لگا یہ دیکھیں سیٹلائٹ کی تصویریں تو آپ ایک بات بتائیے کہ یہ آپ کیوں نہیں بچا سکے آپ کا یہ کیوں نہیں پروٹیکٹ کر سکا اگر نیوکلئر سے زیادہ کوئی چیز اہم ہے تو بتا دیں دنیا میں آپ کی یہ چیزیں بحفاظت نہیں کر سکیں تو ہم آپ کا یہ آئرن ڈوم کیوں خریدیں ابھی تو صورتحال موجودہ یہ ہے کہ امریکہ سے لے کر باقی جگہ پر جہاں جہاں آئرن ڈوم انہوں نے بیچا ہے یہ وہاں سے باپس مگوارے ہیں اور ان کا overuse ہو چکا ہو ہے یاد رکھئے کہ آپ کے کوئی بھی کپیسٹی ہوتی ہے جس طرح آپ کو کیمرہ لیتے ہیں تو اس کے شٹر کی کپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے لاکھ شٹر ہوتے ہیں جو بھی ہے اسی طرح ہر چیز کی یوز کرنے کی کپیسٹی ہوتی ہے جب overuse ہو جاتا ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ایک limit سے تو پھر اس میں problems بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کئی جگہ پر اسرائیل کے میڈیا میں یہ update آ رہی ہے کہ اسرائیل کی forces کئی علاقے غزہ کے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر ہم یہ tent والی ویڈیو ہی دیکھ لیں تو اس ویڈیو کے اندر ظاہر سی بات ہے اس علاقے میں وہ آنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا انہوں نے علاقے کی پوری ریکھی کی انہوں نے آنے سے پہلے ڈرون سے منیٹرنگ کی سارا کچھ دیکھا انہوں نے سکین کیا بندے بھیجے تمام چیزیں دیکھنے کے بعد انہوں نے ایریا سکین کرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے فوجی آئیں گے اور وہاں پر ان کی پروٹیکشن کے لیے اور وہ سارا کام کیا ہے ہر ٹائم منیٹرنگ ہو رہی اگر وہاں ہماس کے لوگ اٹھ کر آجے کسی سرنگ سے نکل آئیں اور وہاں سے نکلنے کے بعد اگر معاملات کافی حد تک خراب ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا یعنی وہ وہاں سے نکل کے آئے ہیں وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے ویڈیو بنائی اور ریلیز کر دی اور مار دیا پھر کیا ہوگا اس بات کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہو پارا کہ ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے اور سب سے بڑھ کر جو آج انٹرنیشنل میڈیا میں گارڈین سے لے کر ہر جگہ ہوئی خبر بریک اس میں کہا گیا کہ اسرائیل کی فورس اور اسرائیل کی جنسیوں کے اندر مخبر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماس کو ایک ایک چیز کی ریپورٹ دے رہے ہیں اور وہ ریپورٹ جو صرف اسرائیل کے جرنیلوں کے بعد سونی چاہیے وہ ساری کی ساری ریپورٹ ان کو مل رہی ہے اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ اس سارے معاملے کے اندر کیا صورتحال باقی جا سکتی ہے دیکھیں دنیا کے اندر آپ قیادیوں کا انٹلویو نہیں کرنے دے رہے ہیں ان کو ایک بات ابھی تک نہیں پتا اگر اس سارے معاملے کے اندر یہ جو ٹرنلز ہیں جہاں پر انہوں نے پانی چھوڑنا ہے یہاں پر اگر ان کو ناکامی ہو گئی یہ اصل میں جنگ کا آخری حصہ ان کا کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی سٹریٹیجی نہیں آج اس طرح اتنی تباہی ہوئی ہے کل تیس ٹینک تباہ ہوئے تھے آج اتنے فوجی مارے گئے اتنے لوگ ان کے مارے گئے اور directly جو مارے جا رہے ہیں وہ فوجی مارے جا رہے ہیں یعنی وہ عام لوگ ان کے لی مارے جا رہے ہیں ابھی تک آپ نے کچھ چیز سنی ہے کہ انہوں نے آپ بندے مار دے نہیں وہ جتنے مارے جا رہے ہیں فوجی مارے جا رہے اگر یہ ٹنل والا کام ان کا ناکام ہو گیا اور یہاں پر پانی نے جا کر ان کے بندوں کو نہ نکالا اور نہ کچھ ہوگا تو پھر کیا ہوگا یہ بات ہے اور ابھی تک اس آپریشن کو گرین سگنل بھی نہیں ملا کیونکہ وہ جو قیدی ہیں اندر وہ جب یہ کام کریں گے تو وہ قیدی بھی تو مارے جائیں گے تو ان کے گھر والے تو ان کو نہیں چھوڑیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساٹھ دن جنگ کو ہو چکے ہیں ان ساٹھ دن کے اندر اسرائیل کی فورسز مار ہی کھائی چاہ رہے اور بدلے میں وہ عام لوگوں کو سٹرائک کریں یہ بات ابھی تک حسب ہی نہیں ہو پا رہی کسی سے عام مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں یہ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے یہ کسی اور میڈیا کی نہیں ہے اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ نتن یاہو کے ساتھ جو لوگ رہا ہو کر آئے ہیں ان کی فیملیز کے لوگ نتن یاہو کے ساتھ ان کا کلیش ہوا ہے وہ چلائے ہیں ان کے اوپر بتمیزی ہوئی ہے بہت زیادہ یعنی لڑائی نہیں ہم کہہ سکتے لیکن لفظی لڑائی بہت زیادہ ہوئی ہے اور اس پوری ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کو غصہ چڑھا ہوا تھا اور وہ بول رہے تھے کہ تمام لوگوں کو گھر لے کر آؤ ہم لوگ ایک مہینہ مزید انتظار نہیں کر سکتے ایسا میں ہوا کیا ہے کہ کچھ معاملہ اس طرح ہوا ہے کہ اگر ایک فیملی ہے وہ پوری کی بوری اٹھائی ہے تو اس میں خوابند واپس آگیا ہے بی بی نہیں آئی یا بی بی آگئی ہے تو خوابند نہیں آیا تو اس صورتحال کے اندر ان کے لوگ جا کر ان کو مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ چھک مارے ہو تم لوگ بجائے لڑائی کرنے کے کہ وہ وہاں پر مارے جائیں گے تم کہہ رہے ہیں ہم فلڈ وہاں پر چھوڑ دیں گے پانی چھوڑ دیں گے تو جاؤ جا کر ان کے ساتھ باتچیت کر کہ قیدی چھوڑوالو ایک دفعہ چھوڑوانے کے بعد پھر چاہے تم فلڈ کرو یا پانی کر دو یا جو کرنا کر دو اصل میں ان کے لیے بہت زیادہ مسائل کا اس وقت سامنا یہ ہے کہ اب کی دفعہ جو قیدی چھوڑوانے ہیں ہماس نے ان کے لیے رکھنی ہے شرائط زیادہ بڑی یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت اگر یہ جنگ دوبارہ شروع کی تو ابھی اگلی شرائط یہ ہوں گی کہ آپ جنگ بندی کریں گے تو ہم سب کو چھوڑیں گے اب وہ لوگ تو چیخ رہے ہیں دیکھیں نتن یاؤ تک جو پہنچ رہا ہے یہ ساری ذمہ داری کس پر آئید ہو رہی ہے دنیا میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کی فوج ناکام ہوئی ہے جنسیاں ناکام ہوئی ہے وہ نہیں روک پائی فلانا لوگ نتن یاؤ جے پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ تمہارا بچہ کی در ہے لڑا ہے وہ وہ تو میامی بیچ کے اوپر انجوائے کر رہا ہے یو ایس کے اندر بیٹھ کر ہمیں تم نے یہاں پہ مرنے کے لیے بھیجا ہوئے تم یہ جنگ کیوں نہیں ختم کری وہ کہہ رہے جی مجھے صرف ایک مہینہ اور چاہیے میں اس کے بعد دیکھیں ان کے ساتھ کیا کر دوں کہتے ہیں کہ تم پانی چھوڑے گے تمہارے گھر والے مارے جائیں گے اب یہ ان کو سب سے زیادہ کھٹکا ہی لگا ہوئے کہ تم ان کو پہلے لے آؤ لانے کے بعد تم لوگ جو دل تمہارا کرتا ہے وہ کرو اور اس کے بعد جو تمہارا دل ہے جو تمہیں سمجھ آرہی ہے وہ کر کے اس معاملے کو کلیر کرو لیکن ہمارے بندوں کو ہمارے گھر والوں کو لے کر آؤ یہ اب وہ ڈیمارڈ ان سے کر رہے ہیں اور نیتر یاو کے پاس بتانے کے لئے وہ کیا فوجیوں کو جواب دے گا کیادیوں کو کیا کیا جواب دے گا لوگ ان سے ان کی فوج کا تمام لوگوں کا ان کی قابلیت کا پوچھ رہے ہیں اور وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا کہ میرے پاس تو بتانے کے لئے کچھ نہیں ہے دیکھیں ایک بات تو تسلیم کر لیں دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں چاہے وہ امریکہ اسرائیل ہے انہوں نے ہائپ کریئٹ کیے ہوتی ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے جب لڑائی ہوتی ہے ان کی تو سب کو پتا چل جاتا کہ یہ کتنے کمزور اور کتنے زیادہ بجدل نظر آتے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں